سلام علیکم فرنس امید آپ سب خیر آفیس ہوں گے جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فوت سیم کا اگزام چل رہا ہے اور ان کے لیے ہم لوگ گیس پیپر پریویسی ایر پیپر جو ہے کوسن پیپر جو وہ لے کر آتے ہیں تو اس بار بھی ہم لوگ پلٹیکل سائنس کا گیس پیپر پریویسی ایر پیپر لے کر آئے ہیں تو ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کیوں کر دیئے سبسکرائب ویڈیو کی کر دیجئے لائک اور شیئر اور آپ کومنٹ بھی کر کے ہمیں بتائیے آپ کو کس کس سبجیکٹ کے جو ہے وہ گیس پیپر پریویسی ایر پیپر چاہیے تو آپ اس کو کومنٹ میں لکھ دیجئے گا تو ہم لوگ وہاں سے نوٹس کر لیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا یہ پلٹیکل سائنس کا گیس پیپر تو سب سے پہلے اگر پیپر کی بات کی جائے ٹائم جہا وہ دو گھنٹے گا ہوگا ٹو آرز اور میکسیم مارکس آپ کو جو ہے وہ سکسٹی میں سے ہوں گے اور مینمی مارکس ٹونٹی فور کرنے ہوں گے سب سے پہلے سیکشن اے سیکشن جو ہے تین ہوں گے اے بی انڈ سی سیکشن اے جو ہے اس میں شارٹ آنسر ٹائپ کو سنوگے آنسر آل کوسنس ان میکسیم جو ہمیں all questions جو ہے وہ attempt کرنے ہے اور ہر ایک کوسن جو ہے وہ تین مارکس ہوں گے آٹھ کوسن ٹین مارکس ہوں گے سب سے پہلے foast of all کوسن میکسیم 1 define the term geopolitics geopolitics terem جو ہے وہ define کرنے ہیں تین مارکس کا کوسن ہے کوسن میں 2 what do you understand by the term deterrence کوسن میں 2 ہے جو term deterrence ہے وہ ہمیں لکھنا ہے کوسن میں 3 what is gender bias جنڈر باعث کے بارے میں لکھنا ہے تین مارکس کا یہ بھی کوسن ہے نیم سم تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے ان کے نام بتانے یہ بھی تین مارکس کا کوشن ہے مینشن ون کاز فائدہ رشیہ یوکرین وار رشیہ یوکرین کے وار جو ہوا تھا اس کا ایک کوش بتانا ہے جو کہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا ابھی بھی کچھ ٹنشن وہاں پر چل رہی ہے اس کے بارے میں کاز کیا تھا وہ بتانا ہے کوشن نمبر سکس ایسی ایلی سٹینڈز وار ایسی ایلی جو ہے اس کا فل فارم کیا وہ کس چیز کے لئے سٹینڈز ہے وہ لکھنا ہے وہ بتانا ہے ایکسپلین کرانا ہے تین مارکس کا کوشن ہے what is neeokolینیزم نیو کالینیزم کے بارے میں لکھنا ہے کوشن بریت define the term peaceful coexistence define the term peaceful coexistence کیا ہے وہ لکھنا ہے لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوشن جو ہے وہ صرف تین مارکس کا ہے اگر آپ آنسل لکھیں گے آپ کو تین مارکس دیئے چاہیں گے تو آپ اسی حساب مارکس کے حساب سے آنسر لکھئے کہ ہی آسن ہے کہ آپ جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دے اور ٹائم فر وہاں سے نکل جاتا ہے تو جتنے مارکس ہیں اس کے حساب سے آپ آنسر لکھ سکتے ہیں and جو سیکشن بی جو ہے وہ میڈیم آنسر ٹائپ کوئسٹن ہے جس میں آنسر آل فور کوئسٹن سے ویڈ اینٹرنل چوائس جس میں انٹرنل چوائس ہے چار کوئسٹن ہے چار کے چار میں انٹرنل چوائس ہے اور ہر ایک کوئسن جو ہے وہ آپ کو پانچ مارکس ہے ہر ایک آنسر کے آپ کو پانچ مارکس دیے جائیں گے جو اس کا جو کوئسن نمبر سیکشن بی کا وان ہے ڈسکس دے سکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشن ریلیشن کے سکوپ کے حوالی کھانا اور اس کا انٹرنل جو ہے اور پوائنٹ آؤٹ دے کنٹریبیشن آف گلوبل فائننشل انسٹیوشن گلوبل فائننشل انسٹیوشن اس کا کنٹریبیشن ہے اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنے ہمیں جو دیموکریٹک پیس تھیوری ہے وہ ہمیں ڈیفائن کرنی ہے اس کا جو انٹرنل ہے اور ہے جو جنڈر نیچر آف انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ آپ کو کیا سمجھ آئے اس کے بارے میں وہ لکھنا ہے آپ کو چین امرجن گلوبل پاور کیوں سمجھا جاتا ہے کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ جو ہے وہ آپ کو اپنے آنسر میں لکھنا ہے اور یہ چیز دھیان میں رہے کہ یہ پانچ مارکس کا آنسر ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا الابوریٹ کر کے لکھنا ہے اور ٹائم اور مارکس کا دونوں کا جو ہے وہ آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑے کا لکھتے ہوئے کوئسن امرج چوال کوئسن امرجن کا جو آپ کو انٹرنل چوائس ہے which issues are raised by the dependency theory dependency theory میں جو ہے وہ کونسے issues جو ہے وہ raise کیے گئے ہیں اٹھائے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے یہ بھی پانچ مارکس کا انٹرنل چوائس ہے انٹرنل پالسی میں جو میجر شفٹ ہوا اس کے بارے میں لکھنا ہے اس کے انٹرنل جو ہے what are the major issues of contentions between انٹرنل چائنہ یہ آپ کو اس کے لکھنا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کا انٹرنل یا انٹرنل والے لکھ سکتے ہیں یا آپ پہلے والے لکھ سکتے ہیں پانچ مارکس کا آنسر آپ کو لکھنا ہے منشن کرنا ہے اور سیکشن سی جو ہے اس میں آپ کو جیسے دیکھ رہے ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ انسر only two questions صرف دو کوسن جو ہے آپ کو اس کا دو کوسن کا انسر جو ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے جو آپ کو مارکس دی جائیں گے وہ مارکس جو ہے وہ ایٹ مارکس دی جائیں گے یعنی ایٹ انٹی ٹو سکسٹین مارکس دو کوسن آپ کو کرنے اور ایٹ مارکس آپ کو ایک انسر کے دی جائے گا ٹوٹل آپ کو سکسٹین مارکس سیکشن سی سے تو کوسن میں فرسٹ ہم دیکھتے ہیں آہ تھرٹین discuss the nature and scope of international relation انٹرنیشن کا ہمیں discuss nature اور scope لکھنا ہے کوسن فورٹین critically analyze the theory of structural realism آہ structural realism کیا ہے وہ ہمیں اس کی تھیوری لکھنی ہے اور یہ ہمیں اچھے کاسی طریقے سے explain کر کے لکھنا ہے کیونکہ اس کے مارکس جو آٹھ مارکس ہیں اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوسن بھی اس طریقے سے تھوڑا سا elaborate کر کے تھوڑا سا explain کر کے لکھنا ہے تانکہ آٹھ مارکس جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں کوسن میں فیفٹین discuss the real events of europe union in global politics یہ آپ کو لکھنا ہے کوسن میں سکسٹین what is strategic partnership کیا ہے how united state is strategic partner of india strategic partners to united state india کے کیوں ہے یہ لکھنا ہے یہ آپ کو چار مارکس ہیں چار کوسٹن ہیں اور چار میں سے صرف دو کرنا ہے آپ کو جو بھی دو آپ کو اچھے لگیں جو بھی آپ کو اچھے سے revise جو بھی آپ نے اچھے سے پڑے ہوں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور ایک answer آپ لکھیں گے تو اس کے آپ کو 8 marks دیے جائیں گے یعنی section c سے آپ کو 8 marks ہوں گے ایک question کے اور دو question آپ کو لکھنے ہے 16 marks یہاں سے آپ کو ہوں گے section c سے اور اسی طرح section b ہے وہاں سے آپ کو 20 marks ہوں گے تو پہلے 16 یہاں سے 20 یہاں سے یہ total 36 marks آپ کو section b اور section c سے ہائیں گے پھر اس کے بعد 24 یہاں سے 60 marks آپ کی ہو جاتے ہیں section a b and c section a سے آپ کو 24 marks 8 marks ہوں گے section a میں سے 3 marks کا ایک question ہوگا جس کے آپ کو 24 marks دیے جائیں گے section b میں سے آپ کو جو ہے medium answer type question ہوں گے جو ایک question آپ کو 5 marks کا ہوگا جس میں چار question آپ کو internal choice پہ کرنے پڑی گئے اس کے 20 marks ہیں یہاں سے section c سے آپ کو چار question ہوں گے چار میں سے آپ کو دو کے صرف جواب لکھنے جس کے آپ کو ایک answer کے 8 marks ہیں section c 16 marks جو ہم آپ کو ملیں آپ کا political science سبسکرائب کیونکہ ہم آگے 4 سیم کے لیے اور بھی سارے پریویس سیئر question پیپر ہیں آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کون کون سی گیس پیپر چاہیے کون کون سی پریویس پیپر چاہیے آپ کمنٹ کریں تو بھاگی چینل سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے لائک